بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم سب دیسی ہیں اور آئیے دیسی سٹائل کے اندر آپ کو آج میں اپنا پہلا لکھا ہوا بلاغ جو افیشلی میری اپنی ویب سائٹ پر پبلش ہوئے وہ پڑھ کے سناتا ہوں اور ہوففولی آپ کو مزا آئے گا اور آپ کو مشین لرننگ کی دیسی سٹائل کے اندر سمجھ بھی آ جائے گی مثالیں بھی بڑی اخیر ہیں یہ لنک ہے جناب اگر مشین لرننگ رنگبازی ایڈیپ ڈائیو تو وہ والا سلینگ میں نے اس کے اندر یوز کیا ہے رنگباز جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا آپ کو پتا ہے نا بدماش طبیعت کا بندہ تو بدماش طبیعت سے مراد ہے جو ہر بندے کو تنگ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو بیسیکلی جو میں نے ڈیوائیڈ کی ہے وہ ڈیفرنٹ حصوں میں کی ہے میں آپ کو پہلے حصہ دکھاتا ہوں ہلو ڈیجیٹل ورد have you ever wondered how your smartphone magically predicts that you are about to type next or how that online shopping platform knows you have been eyeing that kurta for days enter the star of our show machine learning or as I'd call it the rascal of technology یا tech تو اس طرح کے سلینگ جو ہے نا اگر آپ پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ تو ایک وہ ٹھہرا ہوا جاتا ہے آپ کے پڑھائی کے اندر اور آپ کو یار جو پڑھا ہوتا ہے نا اس کو ہوتا ہے کہ یار یہ بندے نے کچھ لکھا ہے تو یہ میرا بلوگ ہے آج آیا ہے تین منٹ کی ریڈ ہے let's begin machine learning رنگ بازی a deep dive پاکستانی style اسلام tech کے یارہ ever wondered how your phone so سمجھدار اور why دراز keeps hinting at the perfect kurta welcome to the word of machine learning as I'd call it the sheer خورمہ of technology so دوسری چیز آگے ٹھیک ہے چلو let's embark on the tech سیر garnish with پاکستانی تڑکہ اچھا اب دیکھیں دیسی style ہے تو زاری بات ہے ہم کھانے پینے کے شدائی لوگ ہیں اکثر اوقات تو ہمیں یہ چیزیں جو بڑی میٹرک کرتی ہیں آپ میں سے کس نے یہ پڑھے ہیں machine learning کے algorithm جو میں نے یہاں پہ لکھے ہو دیسی style کے اندر ان کی definitions پڑھے ہیں کوئی چیز ایسی آپ کو لگی ہے جس سے لگا ہو کہ یار اب مجھے یاد ہو گیا کوئی ایسی example نہیں چلے ہم پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں supervised learning دا استاد شگرد technique سمجھ تو آئی گئی ہوگی آپ نے پہلے بھی پڑھی اب آپ کو میں اچھا میری یادت ہے میں چیزوں کو ریپیٹ کرواتا ہوں اپنی کورسز میں تاکہ جو بندہ ایک دفعہ پڑھے وہ اس کو یاد ہو جائے دوسری دفعہ پڑھے اس کے دماغ میں بہر جائے تیسری دفعہ پڑھے وہ کسی کو پڑھانے کے قابل ہو جائے so that's our strategy your computer is the شگرد student and you are the star feed it the right info and see the magic machine learning میں یہ ہم کرتے ہیں labels دیتے ہیں data دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم machine learning کو لگاتے ہیں and then it predicts algorithms اور ان کی کہانیاں اچھا یہاں پہ میں انگریزی بھی جھاڑ سکتا ہوں مجھے آتی ہیں انگریزی الحمدللہ اور چائر جی پہ بہت آسانی پیدا کر دیتا ہے اگر آپ نے انگریزی میں لکھنا ہے کچھ اگر آپ آپ یقین کریں یہی سب کچھ چائر جی پیٹی کو بتائیں نا as a prompt engineer تو آپ کو وہ چائر جی پیٹی اس style کے اندر بھی لکھ کے دے گا جو آج میں نے test بھی کیا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ style دے دیں وہ اسی style کے اندر آپ کو لکھ کے بھی دے سکتا اور آپ کو بقاعدہ میں prompt بھی دفعوں گا کہ میں نے کس طریقے سے اس کو انجینئر کیا so اگر آپ یہاں پہ دیکھیں linear regression predict continuous values like estimating how much کھیر will be left after dinner 2kg 3kg something like that logistic regression predict discrete values usually binary will it rain during the cricket match yes or no cricket آپ شہزادیں آپ کو پتا ہے کل کیا ہو کے ہٹا ہے جو بھی ہو کے ہٹا ہے کمال ہو کے ہٹا ہے so you know better کہ کیا scenes چل رہے ہیں بھائی دعوی آپ میں سے match کس کس نے دیکھا ہے جو last match تھا ہمارا پانی بھی چلیں اچھی بات decision tree a flowchart like structure making decisions based on asking questions like نانا deciding where to place guests in the drying room ادھر بیٹھانا ہے ادھر بیٹھانا ہے تو وہ دو direction بن جاتی ہے then sport vector machines separate data into categories using the best boundary like امی separating misalah for different dishes وہ ہوتا ہے نا آپ نے رکھے ہوتے ہیں ایک ہی پلیٹ کے مسالے رکھے ہوتے ہیں اور پھر اس کو آپ mix کر کے اپنی specific quantity بیچ میں ان کے line ہوتی ہے لیکن وہ جوڑے جوڑے ہوتے ہیں یہ وہ چیز ہو جوڑی forest a collection of decision tree it's like consulting all your خالہ consulting all your خالہ before making eat plants decision random forest ایک خالہ سے کریں a mehndi night pattern نہیں ہوتے mehndi night کے اس کو یہاں پہ define کیا گیا پھر آتے naive base classification uses probability to classify which dish has a higher chance of being served first biryani اور halim اب مجھے بتائیں biryani کی زیادہ chances پہلے serve کرنے کہ halim کے obviously biryani halim کس کے ساتھ کھائے گا ٹھیک ہے then k nearest neighbor classify based on similarity your kurty is similar to Sarah's same درزی سمجھ بات میں nearest neighbors اکثر لڑکیاں یہ کام کرتی ہے کہ تمہارا style بھی میرا بھی ہے تم نے فلان شاپ سے خرید ہے اگر زیادہ دیسی مثال کر رہے ہیں تو اکثر اوقات آنٹیاں ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں کہہ دیتی یہ سور تو میں نے بھی پہن ہوا ہے اب اس نے پہن لیا اب میں نے کچھ اگزیمپلز لکھی ہیں کچھ الگوریتھم لکھی ہیں اور اسی وجہ سے کچھ ان میں سے رکھے گئے ہیں اور میں نے یہی پوچھا ہے کہ آپ بتائیں آگے کیا چل سکتا ہے unsupervised learning کیا ہوتی ہے جہاں دل چاہتا ہے وہ چلا جائے برد اوکے دیٹا ایڈا مشین واش ایڈا یعنی صرف ڈیٹا دے دو مشین کو وہ خود ہی گروپ بنا لے گا وہ خود ہی سب کچھ کر لے گا so that's what we are doing here algorithm جیمز انس کے اندر کون 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 سے k means clustering grouping data into k groups یعنی k 1 k 2 k 3 k k k کا مطلب number of groups تو کتنے group بنانے 2 بنانے 3 بنانے 4 بنانے 6 بنانے like sorting guests for ڈاوت میں بتاؤں اس کی simple example پہلے بندے آدھا پور لگے گا باچ بڑھی آدھا ہے نا فیٹ example یعنی کہ پہلے بندے کھانا کھائیں گے بعد میں عورتیں کھائیں گی مرد اور پھر اکثر اوقات ہوتا گھروں کے اندر اور یا آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ پہلے گیسٹ کھانا کھائیں گے بعد میں کھائیں گے بچا ہوا جو ہوتا کھانے کھانے کھائیں کھائی کھائی کچن میں بھاگ کھائیں اکثر اوقات سامنے بڑا بیو کھائیں آنٹی آپ کھائیں ہم سامنے بات کی ہم جنہ جنہ کھائی تھے ادھر آجو وہ جیسے چیز نہیں بانٹ رہے ہوتے اکثر اوقات بچوں کو یاد ہے آپ کو بچپن میں کس نے آواز لگا یہ کڑیو بالو چیز بنڈی دی لئی جاؤ اردو میں مجھے نہیں پتا کیا آواز ہے لیکن پنجابی کا سال دیتا ہوں اکثر شادیوں پہ عورتیں بڑا گوشت نہیں کھاتی میرا بند ہے بابی نے بند کیتا ہوں اکثر اوقات ٹھیک ہے وہ جو گوشت ہے وہ جو نہیں کھاتی اس کا مطلب ہے ان کو وہ نہیں دینا ان کو چکن دینا اور اکثر اوقات شادیوں پہ ایک چکن کی بنتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا دو اگر مینجر ہیں تو آپ کو پتا ہوگا تو وہ ان کے لیے وہ جاتی ہے یا آپ ایسے کر لیں کہ کچھ لوگ نان نہیں کھاتے ان کو روٹی سرف کی جاتی ہے میں دیسی گلچر کی بات کر رہا ہوں ظاہری بات ہے جو ہائی فائی ہیں وہ تو اٹیلین کھاتے ہیں یا پھوٹشگیز کھاتے ہیں چائنیز کھاتے ہیں چاومین وغیرہ ہم دیسی گلچر کی بات کر رہے ہیں شفیق احمد فل ہم بلانک سنی 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 بات کی نہیں سمجھ میں آپ بتاتا ہوں آپ سارا کچھ لکھ لو ایک دفعہ پھر جو بیسٹ ہے انہیں چوز کر لو یہ ہماری پریاریٹی پھین نہیں صحیح ہے اس میں دیفرین قسم کے ہمارے پاس ہوتے ہیں اسو پی گروت ہوگا ان دونوں رولز کو ہم دیکھ پھر کام کرتے یعنی کہ فائنڈنگ ریلیشن بیٹوین وریابلز اف سمون لف سموسہ دی مائٹ لف شتنی ٹو ایسو بنا رہے ہیں ایک ایسو 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 ریسنڈی اور بنی تھی اگر آپ کو یاد ہو پانی کا گلاس ریلیشن سو یہاں پہ ایک example جو ہے وہ recently آپ کو پتا ہوگا کہ ایک چودری جو ہے اس کے پاس ایک بندہ آجاتا ہے اور وہ logic کی بات کرنے بیٹھ جاتے ہیں ہے ایک example یاد آپ کو کسی کو نہیں یاد تو آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا چودری اور وہ logic آپ کو بڑی اچھی ایک example ملے گی which is going to change your mindset by the way وہ association بناتے ہیں کہ اچھا آپ چودری صاحب اتنے امیر ہیں آپ کی جگہ کتنی ہے وہ کہتا ہے میری اتنی جگہ ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس جانور بھی ہوگا تو اس طریقے سے وہ چلتی چلتی association بناتا رہتا ہے تو وہ بھی logic بنانے بیٹھ جاتا ہے اور وہ پھر کوئی غلط بات کرتا ہے by the way اس مثال کو آپ خود سرچ کیجئے گا تھوڑی سی curiosity بھی رہنے دیتے ہیں then Gaussian mixture models probabilistic model for crustering figuring out the various masalas in your biryani pot Gaussian mixture model biryani پک چکی ہے اب آپ کھاتے ہوئے بتارے اس میں الائچی بھی ہے کیونکہ موتھ اللے آگئی تا دے یعنی کہ آپ کی زبان کے نیچے الائچی آگئی سارا ٹیسٹ کرا یہ کس نے ڈالی ہے پھر وہ بڑا جو ثابت مسالہ آتا ہے وہ بھی ڈالا ہے تو آپ وہ بھی figure out کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک model بنا ہوئے اس میں سے find out کرنا کون کون سی چیزیں ڈالی گئی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہاں تک clear ہے آپ کو اب آگے چلتے ہیں self organizing map جن کو ہم ایس ایم بھولتے ہیں یہ neural networks for clustering ہوتے ہیں ٹھیک ہے like sorting قوالیز by their beats مثال کے طور پہ اگر نصرت فتیل خان کی کوئی قوالیاں ہیں ان کو separate کرنا جو آج کل وہ ایک بندہ جو copy paste کر رہے ہیں نصرت کی قوالیوں کو انڈین سنگر ہے میں نام بھی نہیں لیتا بائی دوئے آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے نا بات کو تو اس کو separate کرنا یا آپ ایسے کہلیں بہت اچھی example ایک طرف نصرت فتیل خان کی بیٹا جو بیٹ پکڑ کے چر رہے ہیں ایک بے سوروں کے بادشاہ ہمارے چاہت فتیل خان صاحب ان کو دونوں کو separate کرنا ٹھیک ہے ان کی recent ایک چاہت فتیل خان all the way from لندن ان کی ایک اور song release ہوئے کل پرسوں کر کے لوٹا کر کے کچھ ہے وہ سنیے گا یعنی کہ وہ نہیں آپ کو بتا رہا ہے یا بتا رہی لیکن آپ track کر لیں کسی وجہ سے ٹھیک ہے and then آپ کے پاس آتی ہے reinforcement learning بہت کمال example اس میں لکھی ہوئی ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو بھئی میں پڑھ لیتا ہوں جن کی جمعیاں آ رہی ہیں خدا آدھا نہ آئیں قسمیں ہونوی جمعیاں آ رہی ہیں تو ٹھیک ہو گیا اللہ ہی خیار کرے the reward game اس کو بولتے ہیں دھا reward game میں نے کیورٹس میں لکھا ہے learn by trial and error تکہ جیسے بولتے ہیں and اس کے بدلے reward meet the game changers کون کون سی ہیں جی موڈلز اس کے کیوں لرننگ learning the best action using rewards much like children learning from ایدی اماؤنٹس ٹھیک ہے کتنی ایدیوں نے ملی ہے اس سے درور رن کرنا سارسا slightly different from کیوں لرننگ like کیوں لرننگ cousins but with its own quicks مطلب ہیں دونوں سیم سے تھوڑا سا اس میں benefits زیادہ deep q network جسے dqn بولتے ہیں combines neural networks with q learning a deep dive into the sea of possibilities then deep deterministic policy gradient جس کے اندر کیا ہے ddpg بولتے ہیں using deep learning for continuous action space choosing the perfect spice level for every dish ٹھیک ہے تو یہ reward game ہے اگر وہ زیادہ ڈال دے تو اس کو کم کر دینا کم ڈال دے تو زیادہ کر دینا یہ reward game کی بیس پہ چلتے ہیں اب اکثر اوقات نانی اممہ جو ہیں اگر آپ ان کی بات مانیں بچپن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نانی اممہ یا دادی اممہ بچوں کو پیسے دیتی ہیں یا چوکلیٹ دیتی ہیں یا دپٹے سے بان کے کوئی سکھا دیتی ہیں کہ آپ نے میری بات مانی کتنا پیارہ بچا ہے ٹھیک ہے یا وہ ایک اور example آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے اگر آپ اس culture سے belong کرتے ہیں پاکستانی culture سے تو کم از کم حصو گئے صحیح نئی حصو گئے تو سون لے ہو کم از کم سمائل کر دیں نہیں بھی کرنی آپ کے اپنے مرضی اب آپ سوچ رہے ہوں گے انہی curiosity پھلا آتی گلوی داستے بتا دیتا ہوں وہ نا پھپو آئیں تھی میرے سوئی کی ہاتھ میں انگوٹھی ڈال گی reward ٹھیک ہے یا لڑکا کہتے کہ پھپو آئیں تھی سوئے کے ہاتھ میں مجھے وہ پیار پکڑا دیں پیار کیا ہوتا آپ کو پتہ یہ نا وہ جو پیسے دے کے جاتے ہیں so these are the things جو آپ کی reward کی بیس پر چلتی ہیں ہون میرے مطلب وہ ایک ایک ہوتی ہے نا ring دیئے engagement ہوگی something like that i know these examples are really out of the line sometimes لیکن یقین مانے کہ there are many things out of the lines out there کم از کم ہم learning perspective سے دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو یہ example بوری لگتی ہے تو بھائی i'm really apologizing for that in advance لیکن بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے for educational purposes ہم یہ کام کر رہے تھے اچھا python libraries to be used for each algorithm کون کون سی python libraries ہیں میں نے یہاں پہ ساری ان لسٹ کی ہیں linear regression کی کون سی ہے logistic decision so on so forth زیادہ تر circuit learn neural network کے لیے tensorflow اور pytorch کے راس tensorflow کے اندر ہی مرج ہو گئی ہے ٹھیک ہے and then آپ کے پاس there are many other libraries as well جو میں نے پہلی بتا دیا اور end way this is just a brief overview and there are numerous other specialized libraries and tools available for python ecosystem to facilitate implementation and fine tuning of these algorithms always remember to check library documentation for latest feature and best practices اگر کسو کو نہیں پتا اسی week کے اندر python جو ہے وہ excel کے اندر use ہونا start ہو گیا اور اس پہ proper میرا ایک lecture آ رہا ہے اب بھی اگر آپ python نہیں کر رہے تو خدا کے بندو آپ بہت پیچھ ہیں excel کے اندر python آ رہے excel کے اندر صرف excel کے اندر نہیں microsoft excel کے اندر چلیں ختم شد میں میں نے لکھا feeling the buzz like you are in karachi traffic jam don't worry with every cup of chai and chart machine learning will feel more like home spread the knowledge because so this is all about the short blog whatever we are talking about and so on and so forth so this blog link so so you have a blog because it is blog I was searching blogs like this I didn't find so I didn't shalala it is up and we can it so you have enjoyed it like share subscribe not done so come as come see کریں